ایک بار جو میں نے کمیٹمنٹ کر دی تو پھر میں اپنا آپ کی بھی نہیں سنتا ہلو فرنڈز ویلکم ٹو ایبزر سمارٹ نیوز اس ویڈیو میں ہم آپ کو بالویر کی ہسٹری بتانے والے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ لاس تک ضرور دیکھتے رہے گا دوستو بالویر ایک خاص بچہ نورمل فیملی میں پیدا ہوتا ہے پیدا ہونے کی فوراں پات وہاں پر بھیانکر پر ہی پہنچ جاتی ہے تاکہ وہ اسے اٹھا کے بھیانک لوگ لے جائے اور اس کی طاقت کی مدد سے پوری دنیا پر راج کرنے کا سپنا پورا کر سکے بھیانکر پری بنجاران بن کے بالویر کے گھر بالویر کے ماں باپ کے پاس پہنچ جاتی ہے مٹھائی میں بھیہوشی والی دوائی ملا کے ان کے ماں باپ کو کھلا دیتی ہے جس سے وہ بھیہوش ہو جاتے ہیں جیسے ہی بھیانکر پری بچے کو اٹھا کے لے کر چانے لگتی ہے تو وہاں پر رانی پری آ جاتی ہے اور رانی پری سے اس کی بہت زیادہ لڑائی ہوتی ہے پر لڑائی ختم ہونے کے بعد جیسے ہی رانی پری وہاں پر دیکھتی ہے تو کوئی بچہ نہیں ہوتا کیونکہ بچے کو وہاں سے دائی لے کر بھاگ جاتی ہے اور دائی آگے جا کے ٹراک سے ٹکراتی ہے تو وہ بچہ نیچے گر جاتا ہے جس سے لوگوں کو پتہ چال جاتا ہے کہ اس میں بچہ ہے یہ دائی کہیں سے بچے کو چھوڑا کے بھاگ رہی ہے اور جیسے یہ دائی سنتی ہے تو وہ دائی وہاں سے بھاگ جاتی ہے پر پولیس کا معاملہ سمجھ کر اس بچے کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا بچہ وہاں پر رونے لگتا ہے تو وہاں پر اوپر بالپری اس بچے کے رونے کی آواز سنتی ہے اور بالپری جا کے اس لڑکے کو بچے کو اٹھا لیتی ہے جیسے وہ بالپری کو اٹھاتی ہے تو وہ ادھر ادھر دیکھتی ہے اس بچے کا وارث کوئی نہیں ہوتا اس لئے اس بچے کو پری لوگ میں لے آتی ہے پہلے تو بہت سی پریوں پاتیں کرتی ہیں بالپری پر کہ یہ کیوں ایک انجان بچے کو پری لوگ میں لے کر رہی ہے لیکن جب رانی پری اس بچے کو دیکھتی ہے اس بچے کے ہاتھ کا سٹار کا نشان اور فوراں ہی اس بچے کو اٹھا لیتی ہے اور بالپری سے پوچھتی ہے کہ یہ تمہیں کہاں سے ملا کیونکہ رانی پری سمجھ جاتی ہے کہ یہ وہی بچہ ہے جس کو میں بھینکر پری سے بچا رہی تھی تو وہی پر رانی پری کہتی ہے کہ اگر اس بچے کو پرتوی لوگ سے بالپری ہی لے کر آئی ہے تو اس کا نام ہم رکھیں گے بالویر اور آج سے اس بچے کو بالپری ہی پالے گی اور کچھ سال کے بعد بھینکر پری کا خطرہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے رانی پری کو مجبوراً یہ فیصلہ لینا پڑتا ہے کہ بالویر جس مقصد کے لیے دنیا میں آیا ہے اس دنیا میں جنم لیا ہے اب اس کو وہ مقصد سونپا جائے بہت سے پرییں اس بات پر انکار بھی کرتی ہیں کہ بھینکر پری کا سامنا بالویر نہیں کر پائے گا کیونکہ بالویر بہت چھوٹا ہے اور اتنا ہی نہیں بالپری بھی یہ کہتی ہے کہ ہاں یہ بات سچ ہے کہ بالویر بھینکر پری کا سامنا نہیں کر پائے گا اور دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ رانی پری کا فیصلہ کوئی نہیں ڈال سکتا اور ویسے ہی آگے بالویر کو سات پریوں کی شکتیاں ملتی ہیں اور سبھی پریوں کے ساتھ سے رانی پری کے ساتھ سے اور ان کی شکتیوں سے وہ برائیوں کا سامنا کرتا جاتا ہے بالویر بڑی بڑی بریوں پریوں کا سامنا کرتا ہے جن میں شامل ہے بھینکر پری چھل پری پونڈر پری دیتیانی مہا باسن پری اور اس کے علاوہ مہا ویناشنی جیسی بڑی بری پریوں کا بھی سامنا کیا تھا اور اینڈ میں کیا تھا پرچنٹی کا کا سامنا ایسے ہی کئی بری پریوں آئی تھی اور کئی فیلنس آئے تھے بالویر کے سیزن ون میں جس سے بالویر نے سامنا کر کے ان کو ہرائیا تھا اور اس لئے بالویر سیزن ون سپر ہٹ شو رہا تھا تو دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند نہیں ہوگی دوستو اگر ویڈیو پسند نہیں تو ویڈیو کے ایک لائک ضرور کر دیجئے گا ہم نے اس ویڈیو پر بہت زیادہ مینات کی بنانے میں تو اگر آپ ہمارے چینل پر نیو مہمان ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب تو ضرور کر دیجئے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوسکیں چلیے دوستو آج کے لئے تو اتنا ہی ملتے ہیں کسی نیکسٹ انٹریکشن سے ویڈیو میں تک تک کے لئے بائے اللہ حافظ